اگر آپ کو برابر کی بات تو برابر ہو کر دکھا دو کس کس چیز میں ہونا چاہتی ہو برابر کھل کے بتا دو ہم بال کٹا کر داری بنوا کر نہاتے ہیں گھر آ کر نہانا تو دور بیوٹی پالر سے آ کر تم مو دھو کر دکھا دو اور ہم اس لیے اس کے گنجے ہونے کی دعا کرتے ہیں ہم اس لیے اس کے گنجے ہونے کی دعا کرتے ہیں اس کے وہ ریشمی بال اکثر کھانے میں ملتے ہیں اور شادی سے پہلے ساکھ رہنے کے لیے جو کنکر پھینکے تھے دریا میں شادی سے پہلے ساکھ رہنے کے لیے جو کنکر پھینکے تھے دریا میں وہی کنکر شادی کے بعد روز ڈال میں نکلتے ہیں اور چالائنے ہیں کہ چائے چھان میں آتی نہیں اور نقرے چھانتی ہے چائے چھان میں آتی نہیں اور نقرے چھانتی ہے کبھی بھی کہیں بھی پھیلا دیتی ہے آپ مجھے ایٹی ایم مانتی ہے اور اس کی فرمائشیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی کی طرح روز اس کی فرمائشیں بڑھ رہی ہیں مہنگائی کی طرح روز ایک کلو اپل میں مان جاتی تھی آج اپل مانتی ہے اور یہ چالان ہے کہ خوش ہیں گھر والے سبھی گھر میں میرے گھر والی آگئی خوش ہیں گھر والے سبھی گھر میں میرے گھر والی آگئی بس مجھے ہی چھوڑ کر گھر کے چپے چپے پچھا گئی اور میرے گھر کے مچھروں نے یہ کہہ کر میرا گھر چھوڑ دیا میرے گھر کے مچھروں نے یہ کہہ کر میرا گھر چھوڑ دیا اب ہمارا یہاں کیا کام مسلسل خون پینے والی جو آگئی اور یہ چالا ہے کہ مشکلے جیسی بھی ہوں وہ حل نکال لیتے ہیں مشکلے جیسی بھی ہوں وہ حل نکال لیتے ہیں گھر میں کچھ بھی کہیں بھی شکا ہو مگر نکال لیتے ہیں میں اس لیے جیکٹ پہنتا ہوں جھون کی گرمی میں حسن میں اس لیے جیکٹ پہنتا ہوں جھون کی گرمی میں حسن میرے بچے بہت شرار دیاں جیب سے پیسے نکال لیتے ہیں اور چالا ہے کہ سفید جھون بولتی ہے کہ میں بندھن کر نہیں جاتی سفیج جھونٹ بولتی ہے کہ میں بندھن کر نہیں جاتی گھر سے نکلتی ہی نہیں جب تک سفر نہیں جاتی اور سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے سو کر گھر میں پڑے پڑے سارا دن پلنگ توڑتی رہتی ہے سو کر گھر میں پڑے پڑے سائی رات پہنچتی ہے سنو جی مجھے نیند کیوں نہیں آتی اور چالائنی ہے کہ کبھی پوری سے کبھی حلوے سے تو کبھی انڈے سے کبھی پوری سے کبھی حلوے سے تو کبھی انڈے سے کبھی چائے سے کبھی کوکی سے تو کبھی ٹھنڈے سے خود دن کی شروعات کرتی ہے مہنگے ناشتے کر کر کے دن کی شروعات کرتی ہے مہنگے ناشتے کر کے مجھے کھلاتی ہے روٹی لوگی سے کبھی قدو سے کبھی ٹھنڈے سے اور لاچار ہوں چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا لاچار ہوں چاہ کر بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا اس کے دو بھائی ہیں پہلوان ایک جلندر سے اور ایک بھٹنڈے سے اس کام سے گیا یا میں اس کام سے گیا اس کام سے گیا میں یا اس کام سے گیا اس کی گلی میں کیا گیا میں تو کام سے گیا دوستوں نے نام رکھ دیا گلی میں چکر کاٹنے والا لٹو دوستوں نے نام رکھ دیا گلی میں چکر کاٹنے والا لٹو اس کے چکر میں کیا بڑا میں تو اپنی پہچان سے گیا اس کو آرام دینے کے لئے میں مانچ دیتا تھا برطن اس کو آرام دینے کے لئے میں مانچ دیتا تھا برطن آرام کیوں اسے ایسی لگیلت کہ میں آرام سے گیا چوٹ پر پیار سے چوم کر کہتی ہے بابو اب ٹھیک ہے چوٹ پر پیار سے چوم کر کہتی ہے بابو اب ٹھیک ہے اس کے طریقہ علاج سے میں تو دوا اور بام سے گیا شکریہ شکریہ